دیکھتے ہیں اور برکت پاتے ہیں خدا آج بھی اس پروگرام میں برکت دے میرے ساتھ ہسٹ کر رہی ہیں ہمارا پاکستان کی ہسٹ عروج خالد عروج آپ کو بھی ویلکم کشہ حمدید کہتا ہوں تو عروج کیسا جارہا آپ کا ہمارا پاکستان کے آپ کے جو پروگرام میں کیسا آپ کا جارہا ہے ابھی تک تو ہمارا پاکستان سٹارٹ کر رہے ہیں ورکنگ اس پہ کافی زیادہ ورکنگ سٹارٹ کر دی ہے اور ابھی پروگریس میں ہے تو ابھی ہمارا یہی ایم ہے کہ اس کو اور زیادہ ہم چنائیں اور کافی زیادہ اس کو ترقی پر لے کر جائیں میرا ایمان ہے روچ خدا آپ کو برکت دے آپ ہمارا پاکستان کی ہوسٹ بھی ہیں اور آپ سٹوڈنٹ بھی ہیں خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں تو جتنے بھی بچے آپ بیٹیاں کنیٹ کالج میں پڑھتی ہیں یا آپ کسی بھی کالج میں پڑھتی ہیں آپ بھی اس کی ہوسٹ بننا چاہتی ہیں تو آپ روچ کالج سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں اسی طرح ہماری ٹیم سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ بھی جس طرح بہاول پر ہے یا اور شہر ہیں اس کے نمائندہ بن سکتے ہیں ہمارا پاکستان کے آپ اپنے شہر کی چیزوں کو دکھا سکتے ہیں کہ آپ کے شہر میں کیا کیا اچھی چیزیں ہیں آپ اپنے گاؤں کی چیزوں کو دکھا سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا اچھی چیزیں ہیں تو ناظرین آپ بھی ہمارا پاکستان کے کیا بنے نمائندہ بنے آپ بھی ہوسٹ بن سکتی ہیں بن سکتے ہیں بھائی میرے تو خدا آپ کو برکہ دے آج بہاول پور سے میرے میمان ہے اور خدا ہم کی شکر گزاری کرتا ہوں آپ بہاول پور گاڈ بلیس شو دیکھتے ہیں دور ٹو دور پروگرام دیکھتے ہیں تو پیارے بھائی آفتاب گل آپ کو خوش شامدید اور ویلکم کرتا ہوں بہت شکریہ سر خدا ہم آپ کو برکہ دے اور آج آپ کی پیاری میسس بھی آئی ہیں تیرہ آفتاب آپ کو بھی ویلکم خوش شامدید کہتا ہوں اور اسی طرح ہماری گاڈ بلیس کی ہوسٹ ہے میوش آپ کو بھی ویلکم خوش شامدید کہتا ہوں اسی طرح آسف بٹی صاحب آپ کو بھی ویلکم خوش شامدید کہتا ہوں خدا کے قادم پاسٹر یونس پرانسز آپ کو بھی ویلکم خوش شامدید کہتا ہوں اسی طرح پیارے بھائی راشد گیری پاسٹر صاحب آپ کو بھی ویلکم اور خوش شامدید کہتا ہوں تو ناظرین آئیں اپنے سروں کو جکائیں ہم دعا کریں گے دعا کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کریں گے جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں آئیں سب سر جھک جائیں اور دعا کریں میں درخواست کروں گا راشد گیری صاحب سے آپ دعا میں رانمائی پرمائیں خدا باپ خدا بیٹے خدا روحل قدوس خدا باپ ہم تیری نہایت شکر گزاری کرتے ہیں خدا باپ اس وقت کے لیے اور خدا باپ تیرے عظیم خادم کے لیے کہ باپ آپ نے ہمیں وقت دیا اور زندگی بخشی تاکہ خدا باپ ہم تیرے خادم سے آج تیرا زندہ بخش کلام سنے اور خدا باپ ہمیشہ کی زندگی کی باتوں کو سیکھ کر تیرے حقیقی طور پر بیٹے اور بیٹیاں بنے اے باپ منت کرتا ہوں اس سارے پروگرام کو شروع سے لے کر آخر تک باپ تیرے ہاتھ میں دے دیتا ہوں تاکہ جو کوئی بھی بات چیت ہو جو گفتگو ہو خدا باپ اس سب کا آنر تیرے بیٹے یسو کے نام کو دیتے رہیں یہ سب کچھ مانگا اور پالیا زندہ خدا ون یہ سمسی کے وسیلہ سے آمین آمین تینکیو ویری مچ پاسر صاحب خدا آپ کو بہت برکت دے کسر سے آپ کو اسمال کرے تو پیارے بھائی آفتاب آپ ڈور ٹوڈور کر رہے ہیں بیگم صاحبہ بھی آج ساتھ ہیں بہاول پر کا بتائیں کہ بہاول پر میں کتنی گرمی ہے آج کل اور کیسا آپ کی خدمت ہو رہی ہے کیسی بہاول پر میں خدمت جاری ہے گرمی تو سر بہت زیادہ ہے اور گرمی بے شک جتنی بھی ہو خدمت کو نہیں روک سکتی خدمت بھی اسی گرمی کے ساتھ جاری ہے میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا کہ آج سے دو سال پہلے جب آپ سے ملاقات میری ہوئی اس وقت میں اور عرفان بھائی آئے تھے تو آپ سے میں نے ایک ریکویسٹ کی کہ سر میرے لئے دعا کرے کہ میں خدمت میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تو آپ کو میں نے پلان بتائے کہ میں ایسی ایسی خدمت چاہتا ہوں کہ میں جو خدا کے خادم ہیں ان کے لئے کچھ ایسا کروں کہ جہاں بھی وہ پروگرام کریں ان کے لئے تنبو یہ کناتیں کرسیاں ریکارڈنگ ساری چیزیں میں پروائیڈ کروں سب کچھ لگا کے سیٹ اپ دوں اور جب وہ پروگرام کریں صرف اپنی کلیسیہ کو لے کے پروگرام کریں اور چلے جائیں یہ پلان میرا تھا اور آپ نے دعا کی کہ بیٹا خداوند آپ کو کامیاب کریں خدا کے جو پلان ہوتے ہیں وہ ہم سے کچھ مختلف ہوتے ہیں اور بہتر ہوتے ہیں خدا کا پلان یہ تھا کہ ہم گھر گھر میں انجیل کو پہنچائیں ہوا ایسا کہ میں دعا کرتا تھا خداوند ایسے ساتھی مہیا کر جو روح اور سچائشی تیرے ساتھ چلنے والے ہوں تاکہ ہم مل کر کام کریں تو خداوند نے سسٹر میوش کو دیا باکرو سے ممور ہیں اسی طرح پھر ہمارے جو کیمرامین ہیں سمیر بھائی سنیل بھائی وہ بھی جوش اور جذبے سے بھرے ہوئے وہ بھی میشن پرستی کو ایک طرف رکھتے ہیں مسیح کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے اپنے آپ کو استعمال کرتے ہیں ہم نے کہیں بھی جانا ہوتا تھا ہم آسانی سے جاتے خدمت کرتے رہے اور جیسے جیسے ہم خدا میں آگے بڑھتے گئے بڑھتے گئے پھر میری میسیز کو ان کی بدولت خدا نے چھوا پاکرو سے ممور ہوئی اس طرح ہماری خدمت آگے بڑھتی رہی اور ہمارے ساتھ نوجون پیچ ہوئے اور اس کے ساتھ پھر ایک خدا کے خادم پاسٹر ندیم میسیز صاحب وہ ہمارے پاس وزٹ کیلئے آئے انہوں نے کہا جی میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ ہمیں وزٹ کرائیں گے ہم نے کہا جی ضرور ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے پاس صاحب نے کہا ہے کہ سب آپ کے لیے برابر ہیں اور آپ نے مسیح کے نام کو عزت اور جلال دینا باقی چیزوں کے نہیں ہم تو محبت ماننے والے ہیں آپ آئیں ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے جب ہم نے ان کو وزٹ کروایا تو ان کو ہمارا بہیو اخلاق اچھا لگا اور پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا ایسا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ ہم بائبل کلاس کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نوجوان سیکھنا چاہیں تو ہم نے کہا جی ضرور کیوں نہیں تو کہتے ٹھیک ہے پھر وہاں پہ بائبل کلاس شروع ہو گئی پریز دنا اب چالی سے زیادہ بیٹے اور بیٹیاں بائبل کلاس لیتی ہیں اس کے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں کافی چیزیں جو نہیں تھیں جب میں ڈور ٹوڈور کے لیے جاتا تھا تو بڑے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں خاص طور جو گاؤں میں رہتے ہیں وہ کہتے تھے کہ بائبل مقدس ہمیں چاہیے پاس اب تو بائبل مقدس کہاں سے ملے گی مجھے بڑا فیل ہوتا تھا کہ کاش میرے پاس ہو تو میں ان کو دوں ایسا ہوا کہ خدا کے خدم نے کہا کہ آپ جاتے ہیں جن لوگوں کو ضرورت ہے گاؤں کی علاقے جو لے نہیں سکتے ہم آپ کو بائبل دیتے ہیں اگر آپ تب بھائی آپ دینا چاہے تو ضرور تو مجھے اپنی وہ دعا یاد آئی کہ میں نے کہا کہ خدا ایسے ساتھی مہیا کر جو رورت سچائی سے چلے انہوں نے پھر بائبل پروائیڈ کی ہم پھر بائبل دینا شروع اس بائبل کے ساتھ پھر انہوں نے بچوں کی بائبل دی پھر وہ بچوں کے لیے دینا شروع کیا پھر انہوں نے ہمیں آوڈیو بائبل دی جو کسان ہیں بچارے کھیتوں میں کام کرتے ہیں سارا سارا دن گزر جاتا پاس ہوا ان کے لیے پھر آوڈیو بائبل دی اس کے اوپر سولر پلیٹ لگی اگر وہ کام کر رہی ہوتے ہیں تو اس کو لگاتے ہیں چارج ہوتا رہا تو خدا کے کلام کو سنتے رہتے ہیں اور جب میں ڈور ٹوڈور کے لیے جاتا تو پھر جب ان کو کہتے تھے یہ خدا کی طرف سے گفت ہے آپ کے لیے اور آپ صرف دعا کریں خدا کے خادم کے لیے خدا انہیں اور برکت دے تاکہ ہم سب مل کر مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیں خدمت اس طرح بڑھتے رہی جیسے وہ آن لائن ہو کے کلاس لیتے تھے اور جس پروجیکٹر کے ذریعے سے بیٹی اور بیٹین سیکھتے تھے پھر خدا نے پلان بنائے کہ جو سنڈی سکول ہوتے ہیں کیوں نہ ان کو ہم جیسس مووی دکھائیں اپنی ڈیویڈ کنگ مووی دکھائیں بچوں کو سوپر بک آئیزک ٹیوی پہ چلتی ہے وہ دکھائیں پھر ہم نے یہ پلان بنائے میری ٹیم نے کہا یہ بھی اچھا پلان ہے پھر ہم سر یہ سوپر بک بھی بچوں کو دکھانے لگے پھر پاسٹر شاکت صاحب کے گیت لگاتے بچے بار بار سنتے پھر ہم مووی دکھاتے پھر بچوں کو چھوٹی بکس دیتے تو اسی طرح کام ہمارا بڑھتا بڑھتا تو خدا کا فضل ہے کہ پھر خدا کے خادم پہلے یوئی میں ہوتے تھے یہ جب پاکستان میں ہے تو میں نے انہیں کہا کہ اب آپ نہ آجائیں مجھے ایک ایسے سینئر بندے کی ضرورت ہے اور وہ آپ ہیں آپ ایسے ہیں کہ دل سے چلنے والے ہیں آپ کو اس چیز سے نہیں کہ سامنے کون ہیں آپ نے کہنا کہ میرے پاس کلام ہے تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مین نہیں جاتا انہوں نے بہت بڑی قربانی دی یہ نہیں گئے اب یہ ہمارے ساتھ ہیں اور بہت سارے پھر ان کی بدولت خدا نے اور زیادہ بلیسنگ دی اور بہت سارے بدرو گریفتہ کیس آتے ہیں تو ایسے جب ہم سب مل کر پورے ٹیم جاتے ہیں تو خدا ہم نے بڑے بڑے کام کرتے ہیں پیز اللہ رہم سارا جلال ساری عزت آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی ساری خدمت کو آفتہ آپ گل بھائی اور میری دعا خدا آپ کی ساری ٹیم کو بڑھائے برکت دے آپ تین سال بھی آپ کے مکمل ہو گئے ہیں خدمت کے آپ نے بہت پور میں آئیزک ٹی وی کے ساتھ خدمت شروع کی آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اسی طرح ہمارے ساتھ نوجوان ہیں ابھی شادی بھی ہونے والی ہے پیارے بھائی آصف بٹی صاحب تو آصف بٹی صاحب آپ کی کون سی پارٹی ہے اور کس طرح آپ کو شوق آیا تاکہ آپ یہ پارٹی شروع کریں اس کے بارے میں بتائیں سر پہلے میں آپ کا تینکس کروں گا بہت بہت کہ آپ سے ملنے کی بڑی خواہش تھی اور میری آفتہ بھائی سے کہتے تھے یار آؤ مجھے نا آپ جانے کہ گال بلیس میں نا آپ انٹرویو دو جی تو میں کہتا تھا یار میری یہ ویش ہے وہ میں پاسٹر انورفر صاحب کو ڈریکٹ دوں گا جی تو آج وہ میری ویش پوری ہوئی ہے اس کے لیے میں خداوند کا بہت شکر گزار اور دوسرا میں پارٹی ہے پاکستان مسیحہ پارٹی سر اور الیکشن کمیشن سے اور گورنمنٹ سے بھی جسٹرڈ ہے سر ہماری پارٹی اور اس وقت پورے پاکستان میں سر ہماری پارٹی سٹینڈ کر چکی ہے پریز سر کراچی میں بھی لاہور میں بھی اور جنوبی پنجاب اور میں ویسے پریزیڈنٹ ہوں سوت پنجاب کا پورا سوت پنجاب اس میں گیارہ زلے ہیں اور ان گیارہ زلہ یعنی کی سارا ہولڈ وہ مجھے دیا گیا ہے تو ان میں میں نے اپنے نمائندے ہر زلے میں ایک ایک ہمارے جو زلہ صدر ہیں وہ ہم نے ڈجسٹ کی ہوئے ہیں پریز تو کافی بڑی ٹیم بن چکی ہے سر ابھی اور ابھی جو بلدیاتی الیکشن آئیں گے اس میں ہم دیکھیں گے پارٹی کا کیا رزرڈ نکلتے ہیں تو ہمارا فرس الیکشن ہے سر اس کے لیے کمپین کر رہے ہیں اور ہماری جو کمپین ہے وہ سر ہم شروع سے کر رہے ہیں کہ نائنٹی فورٹی سیمن سے جب جدہ گانا انتخابات کی بات کی تھی قائدی آزم نے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کلیٹوں کو جدہ گانا انتخاب دیں گے انتخابات جنگی کے دیں گے لیکن وہ انفورچنلٹی جب نائنٹی فورٹی سیمنٹی ثری میں جو ہمارا قانون ہے وہ بدل گیا اس کی وجہ سے کلیٹوں کو محروم کر دیا گیا اسے تو اس کے حوالے سر ہم ایک کمپین لانچ کر رہے ہیں اور کمپین چلا بھی رہے ہیں سوشل میڈیا پر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں سیلیکشن نہیں چاہتے ہیں تو اسے کمپین کو ہم کافی اس کو کافی ہم نے بڑھایا ہے سوشل میڈیا پر بھی عام نمائندوں میں بھی بڑھایا ہے سر تو کافی ہماری کمپین چاہتے ہیں الیکشن چاہتے ہیں کہ ہمارے جو نمائندے ہیں جو ایم پی ایم این از ہیں جہاں ہمارے کانسلرز ہیں ہمارے چیئرمینز ہیں تو وہ الیکٹ ہو کر آئیں اپنے ووٹ سے آئیں جیت کر آئیں تو یہ سر ہمارا ایک کمپین جل رہی ہے اور اس کے بعد ہماری پارٹی جو ہے سر اس دفعہ کافی ورک کر رہی ہے چیئرمین کی ڈکٹوں کے لیے کہ چیئرمینز کی ٹکٹ سر ہم ہمیں جو ہمارے مسلم بھائی ہیں وہ قومی دیتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ہمیں بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہماری جہاں پر اکثریت ہوتی ہے تو ہمیں ٹکٹ نہیں ملتا وہاں سے اس کے لیے بھی سر ہماری جو مسیحہ پارٹی ہے کافی کمپین بھی کر رہی ہے اور آگے بڑھ بھی رہی ہے تو سر اس کے لیے اور جو میری کاوش ہے سر پاکستان مسیحہ پارٹی کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو گیارہ سلے ہیں ان میں اپنی پارٹی کو بہت زیادہ مذہبت ہے اور اس دفعہ میں نے راشن بھی کافی لوگوں کو ڈی سی سے لے کے دیا ہے دو زیادہوں سے لے کے دیا ہے تو ایک دفعہ دو سو پیک لے کے دیا ہے ایک تب تین سو پیک لے کے دیا ہے وہ غریب لوگوں کے لیے جو مستق افراد تھے ان کو لے کے دیا ہے پریز اللہ پریز اللہ پریز اللہ تو آپ کی ایڈکیشن کیا ہے اور کیا آپ کی پارٹی کا ویئن ہے سر میری جو ایڈکیشن ہے وہ میں law کر رہا ہوں اسلامی یونیورسٹی بھاوالپور سے جی تھرڈیئر ہے میرا اور اس کے بعد جو ہماری جو پارٹی کا ویجن ہے وہ پارٹی کا ویجن یہی ہے کہ سر ہمارے جو نمہندے ہیں وہ خاص کر الیکٹ ہو کر نہیں آتے وہ ان کو مقصود نشست دے دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری جو اقلیتی کمیونٹی ہے وہ بہت بچھے ہے تمہارا میں مقصد یہی ہے کہ ہمارے جو نمہندے ہیں وہ فائٹ کر کے آگے آئیں اور ہماری ہلکا بندیاں لیدہ کی جائیں جو ہماری ہلکا بندیاں ہیں وہ لیدہ نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم تقریباً کوئی چالیس سے پچاس سال ہو گئے ہمیں اور ہم بہت ہماری قوم جو ہے اس کی وجہ سے پیچھے ہے تو یہ ہمارا سر ملشور ہے اس کے بعد ایجوکیشن پر بھی ہم کام کر رہے ہیں سر اور اس کے بعد جو نچلی صدہ پر چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں بیوہ عورتوں کے لیے جیتیم بچوں کے لیے اور جو مظہور لوگ ہیں ان کے لیے ہمارے کافی پلانز ہیں سر اس کے لیے ہم کافی کام کر رہے ہیں میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں پیارے بھائی خدا آپ کو برکت دے آصر بٹی صاحب اور آپ کے اس وی ان میں آپ کو کامیاب کریں تمہارے ناظرین کو کوئی آپ کہنا چاہتے ہیں میں اپنی پوری قوم سے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں اور میں پاسٹر انویف صاحب کا بہت شکر گزار ہوں سر آپ کا کیا آپ نے موقع دیا تو میں پوری قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان مسیحہ پارٹی بہت پارٹی ہے جو ریجسٹر پارٹی ہے گورنمنٹ کی مسیحوں کی تو اس میں آپ شمولیت اکتیار کریں اور ہمارا بازو بنیں اور تا کہ ہم ہماری جو منورٹی ہے مسیح برادری ہے یا کلیتی برادری ہے وہ ترکی کر سکے اور بہت سارے شعبے ایڈوکیشن کا شعبہ ہے اس کے بعد جو ہماری منورٹی کی سیٹیں ہیں ان میں کمی بہت زیادہ ہے عورتوں کی سیٹم بہت کمی ہے ان کو ہم بنانا چاہتے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں اور پوری قوم سے میری اپیل ہے کہ آپ پاکستان مسیحہ پارٹی کا ساتھ دیں اور میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم پاسٹر نفر کا جنہوں نے مجھے موقع دیا پریز دولار تو آپ کو کس طرح جائن کر سکے ہیں فیس بک پر پاکستان مسیحہ پارٹی کا کوئی پیج ہے یا کس طرح جو جائن کرنا چاہیں پاکستان مسیحہ پارٹی کا سارے ہمارے گروپس ہیں واتس اپ گروپس ہیں اور اس کے بعد سارے ہمارا فیس بک پیج ہے پاکستان مسیحہ پارٹی کے نام سے پاکستان مسیحہ پارٹی کے نام سے ناظرین آپ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان مسیحہ پارٹی کو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں آصف بٹی صاحب کو تو آپ ان کی پارٹی کو جوائن بھی کر سکتے ہیں اور اس پیج کو لائک بھی آپ کر سکتے ہیں خدا ہمدہ آپ کو برکت دے آصف بھائی اور خدا کسرہ سے آپ کو بلیس کریں آپ اچھے وکیل بن کر اپنی قوم کے لیے خاندانوں کے لیے برکت کا فصیلہ بنے اور مجھے خوشی ہے آپ کے منشور کو سن کر کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ووٹوں کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ آنے چاہیے تو روج ہم خدا کی شکل بزاری کرتے ہیں ہمارا پاکستان بہت سارے لوگ جائیں اس میں جوائن بھی کر رہے ہیں اور اسی طرح اپنا کام بھی دکھا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم ناظرین کو ہمارا پاکستان کا پرومو بھی دکھائیں تو ناظرین آئیں یہ ہمارا پاکستان کا پرومو دیکھیں آپ اس پیج کو سبکرائب بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح یوٹیوب چینل کو آپ لائک بھی کر سکتے ہیں آئیں یہ پرومو دیکھیں اور اس کو لائک بھی کریں اور سبکرائب بھی کریں ہمارا پاکستان پاکستان کے تمام سوپوں کی نمائم کی کرتا ہوا ہماری اونگوں کا ترجمان آپ کا اپنا چینل ہمارا پاکستان ہمارے جزبوں کی سنگیمانوں میں کاسی کرتا ہوا ہمارا پاکستان تو وزد کریں ہمارا پاکستان کے یوٹیوب چینل اور ہم اسے سبکرائب کریں اور کھنٹی کے بطن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ ہمارے پاکستان کے دلچسپ اور رکارن پروگرام سے لطف اندوز ہوں جبکہ یہ بھینا نہیں ہمارا پاکستان ہے تو ناظرین ابھی آپ نے یہ پیج کو لائک بھی کیا سبکرائب بھی کیا اور آپ اپنی اپنی ویڈیو بھی بنا کر بھیس سکتے ہیں اس کے نمائندے بھی بن سکتے ہیں تو اسی طرح ہماری یہ نمائندہ ہیں گوڑ بلیس پروگرام کرتی ہیں آئزک ٹی وی پر تو آپ ان سے کیا پوچھیں گی یہ ہوسٹ ہے ہماری میں ان سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور یہ کب سے ہیں کب سے کر رہی ہیں ہوسٹنگ میں ہیں اور کیسا ایکسپیرینس ہے کیسا فیل ہوتا ہے جب باتا ہے سب سے پہلے تو میں تمام دیکھنے والے ناظرین کو خدا ملی اسمسیح میں آپ سب کی سلامتی جاتی ہوں اور پاٹس صاحب میں آپ کی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ہمارے گوڑ ویننگ سال میں آنے کی دعوت دی ملکم آپ کو جی لیلکم اور سب سے بڑھ کر آپ نے اپنا خوبصورت وقت اور قیمتی وقت ہمیں دیا میں اس چیز کے لئے دل سے آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور میں آپ کے ساتھ سسٹر جی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بہت ہی یہ خدمت جونسی ہے بہت ہی خوبصورت خدمت ہے کیونکہ جب سٹارٹنگ میں جب اس بارے میں مجھے پتا چلا تھا تو مجھے ذرا سا بھی ایکسپیرینس نہیں تھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہوسٹنگ کیسے کرتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں نے بولنا کیسے ہے کیمرے کو میں نے کیسے فیس کرنا ہے لیکن یقین مانے میری لائف ٹائم میں ایسا تھا کہ آئیزک ٹی وی بھی ہمارے گھر میں نہیں چلتا تھا لیکن خیر میں دعا کرتی رہی اور میں سرچ میں تھی کہ آئیزک ٹی وی مجھے کیسے ملے گا پارسل صاحب کون سے ایسے پارسل انفضل ہیں جن کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں میں بھی انہیں دیکھنا چاہتی ہوں دی تو ایک دن ایسا ہوا کہ خداون نے ایسا میری زندگی میں موجزہ کیا میں نے خداون کے حضور جھگ کر دعا کی میں نے کہا خداون دیکھ ساری دنیا اس چینل کو دیکھتی ہے میں ہی اس سے دور کیوں رہ گئی ہوں تو آپ میرے لئے کچھ کرو وہی ہوا کہ کچھ دن گزرے ہیں اس کے بعد میں ایسا سرچ کر رہی تھی مجھے آئیزک چینل مجھے مل گیا اس کے بعد وہ کبھی بن نہیں ہوا اور اس کے کچھ ہی ٹائم کے بعد مجھے ہوسٹنگ کی مجھے اس طریقے سے آفوری کہ آپ وہ ہوسٹنگ کریں فرسٹ میں نے یہ چیز سوچی کہ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں لیکن خیر میں نے دعا کی بھائی نے مجھے کہا کہ نہیں سسٹر جی آپ کر سکتے ہو میرے پیرنس نے مجھے کہا کہ آ بیٹا کرو خدا ہمی اسمسی کے نام کے لئے اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس خدمت کو ضرور کرو تو جب میں اس خدمت میں آئی اور پھر مجھے مختلف خادمین سے مختلف پرسنالیٹی سے جب مجھے ملنے کا موقع ملہ تو مجھے ان سے بات کر کے بہت اچھا لگا کیونکہ ان کی زندگیاں مختلف ہیں ہر ایک کی خدمت مختلف ہے ہر ایک کا روائیہ ہر ایک کی خیالات مختلف ہیں اور سب سے بڑھ کر پیسر صاحب اور سسر جی ان سے بات کر کے میں نے یہ جانا کہ خدا کی خدمت اور خدا کے کلام کے بھیت کیسے ہیں خداوند کس طرح سے چھپا ہوا خدا ہے جب آپ گہرائی میں جاتے ہیں جب آپ پاکرو سے بات کرتے ہیں جب آپ دعا کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی زندگیاں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں اور تمام خادمین بھی جب پروگرام میں آتے ہیں تو وہ اس چیز کے لئے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آیا ہمیں آج بہاول پور میں آئیزک ٹی وی کے وسیلہ سے اسٹوڈیو نصیب ہوا ہے کہ ہم بھی اپنی خدمت کو شیئر کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں خوش ہوتے ہیں ہمیں بھی ہمیں بھی اس لائک سمجھا گیا کہ ہم بھی کوئی کچھ کر سکیں ہم بھی اس قابل ہیں تاکہ ہماری خدمت کو بھی لوگ جانے اور یقین مانے پاس صاحب جو جو خادم یا پرسنالیٹیز جب انٹرویو دے کر جاتے ہیں تو ان کا رسپونس بہت اچھا ہوتا ہے ان کے لوگوں کا ان کے حق میں رسپونس بہت چینج ہو جاتا ہے اور وہ پھر آ کر بتاتے کہ ہم تو بہت زیادہ خوش ہیں تو میں خدا مند کی اس چیز کے لئے بہت زیادہ شکر گزاری کرتی ہوں اور سپیشلی جو میں پرسنالی طور پر اپنے آپ کے لئے میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں خدا مند کو میں خدا مند کی سب سے بڑی شکر گزاری کرتی ہوں کہ مجھے آزک ٹی وی پر خدمت کرنے کا موقع ملا اور پاس صاحب کے لئے خدمت کرنے کا موقع ملا کیونکہ خدمت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن آپ کو خدا مند کے لئے خدمت کرنے کا موقع ملے میں سمجھتی ہوں کہ یہی آپ کی زندگی ہے جب ہم یسو مسی کے لئے کچھ کرتے ہیں یسو مسی کے نام میں رہ کر کرتے ہیں تو خدا مند ہم سب کو برکہ دیتا ہے پریز اللہ پریز اللہ پروج کیا کہیں گی ان کو کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایکسپیرینس تب ہی آتا ہے جب ہم کام کرتے ہیں تو بہت ساری بچیاں ہوتی ہیں جن کو وہ آگے نہیں آنا چاہتی یہ دیکھیں بہاولپور ہے بہاولپور سے آپ گاڈ بلیس پروگرام کر رہی ہیں شو تو کیسا لگا ان کی باتیں آپ کو سن کے مجھے آپ کی بات سن کے بہت خوش ہوئی کہ مطلب بہاولپور میں ہو کر آپ نے اتنی سٹرگل کی آپ کو ہوسٹنگ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے گیو اپ نہیں کیا آپ آگے آئیں آپ نے خود کو آگے لائیں اور خدا نے آپ کو چونہ اور آپ کافی دیر سے خدمت بھی کر رہی ہیں اور بہت اچھا بہت خوشی ہوتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ کوئی ویمن جو وہ آگے آ رہی ہے خود کو امپروف کر رہے ہیں اور آگے لے کے آنے کوشش کر رہے ہیں فیلڈ میں آ رہے ہیں تو مجھے یہ آپ کی بات سن کے بہت خوشی ہوتی ہے خود آپ کو اور زیادہ ترقی دے اور زیادہ آپ آگے بڑھیں پریز دوراٹ بہت اچھا روز آپ نے کہا کہ خوشی ہوتی ہے آگے آنے نہیں دیتے کہیں میری جگہ نہ لے لے میں دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگوں کو میں نے تیار کیا آج دیکھیں اپنے اپنے ٹی وی چلا رہے ہیں منسٹری چلا رہے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر کہ آگے بچے بڑھ رہے ہیں تو میں تمام لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوسرے ینگ سٹر کو چاہے وہ بیٹے ہیں چاہے بیٹی ہیں ہم کو آگے لے کر آئیں تاکہ کل کو ہماری گیپ نہ آئے بلکہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ تیار ہو سکے تو کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں اس کو آگے لے ہوں گا تو یہ تو میری جگہ لے لے گا یاد رکھیں کہ یہ جگہ ساری خدا کی ہے خدا کی چیزیں ہیں ہم نے ایک دوسرے کو کیا کرنا ہے آپ لفٹ کرنا ہے تو میں محوش آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں خدا آپ کو برکت دے اور آپ کو کسرہ سے اور بھی زیادہ استعمال کرے کیونکہ آج مجھے مل کے بڑی خوشی ہی آپ سے میں نے ایک دن آپ کا پروگرام بھی امریکہ میں دیکھا تھا زیادہ میں پروگرام تو نہیں دیکھتا لیکن خدا آپ کو میری دعایاں کے اور برکت دے بہاول پر نہیں پوری دنیا میں آپ کو استعمال کریں آپ کی دعایاں ہمارے ساتھ ہیں تو یقیناً کوئی بھی مجھے گران نہیں سکتا اور جب ہم خدا منی یسن نصیب محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کے ساتھ چلتے ہیں تو یقیناً خدا من ان لوگوں کو قائم رکھتا ہے تو آپ نے کیا کیا ہویا جی میں نے ایف ای کیا ہویا سٹیٹ پرشن آئین آرٹس کے ساتھ پھر اس کے بعد پھر میں نے خدمت میں بچپن سے شوق تھا میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ شاید میری دلی خواہش تھی میں جب چھوٹی تھی تو میں جب دوسرے پاسر صاحبان کو میں بدروحیں نکالتے ہوئے دیکھتی تھی تو مجھے شوق ہوتا تھا کہ میں نے بھی بدروحیں نکال لی یہ کیسے نکلتی ہے یسو پھر ایک تائم ایسا ہوا کہ خدا منی مجھے بلیسٹ کیا اور یہی بلیسنگ میں نے خدا من سے مانگی میں نے کہا خدا باپ مجھے چاہیے تو یہی بلیسنگ مجھے چاہیے تو پھر خدا من یسو ہم سب میں ایک دوسرے میں بہت محبت ہے رفاقت ہے اور اس وقت میں ایک دوسرے کا بہت خیار رکھتے ہیں دوسرے کے ساتھ مشوری کے ساتھ ہم چلتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے ہم اس طرح سے کرنا ہے خدا میری دعا ہے کہ آپ کو اور بھی محبت استعمال کرے یونٹی محبت یہ بڑی ضروری ہے تو اسی طرح ہمارے ساتھ پیاری بھیین ہمارے پادری آفتاب گل صاحب کی میسز ہیں ٹیرہ آفتاب تو آپ یہ بتائیں کہ پادری صاحب بڑی خدمت کر رہے ہیں پیارے بھائی ہمارے خدمت کر رہے ہیں آفتاب بھائی تو آپ کیا کرتی ہیں ساتھ تین بیٹیاں آپ کی آپ کتنا خدمت میں پہلے بھی خدمت میں تھی کہ یا باپ خدمت میں آئی پہلے تو مسیح یسو میں آپ کی اسلامتی ہو سلام جی پاسٹر جی میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں اور میں اپنے کے لئے تڑپ رہی تھی اور دن رات دعا کر رہی تھی تو خداوند نے آج مجھے یہ موقع دیا پیاری بہن تیرہ آفتاب یہ آپ کی محبت ہے اور محبت کے آپ کے آنسوں ہیں خداوند آپ کو برکت دے کلام لکھا جو میرے خادم کو قبول کرتا ہے مجھے قبول کرتا ہے تو میں دن رات خدا سے دعا کرتی تھی کہ خداوند میں بھی جب آپ ایز ایک ٹی وی پہ کلام سناتے تھے تو میری زندگی پہلے خدا میں نہیں تھی کیونکہ میں جانتی نہیں تھی کلام کو تو پھر میں جب آپ کے اور سسٹر جی کے پیغام سنتی تھی مجھے بہت اچھا لگتا تھا جب آپ دونوں خدمت کرتے تھے تو میں خدا سے دن رات دعا کرتی تھی کہ خدا مجھے اور میرے جیوان ساتھی کو چوننے خدمت کے لئے تو میں دن رات خدا سے فریاد کرتی رہی تو خدا نے پھر میری دعا کا جواب دیا تو میں اپنے ہسپنٹ کے لئے بھی دعا کی اور پھر خدا نے ہمیں گوڑ بلیس کے لئے چون لیا تو میں یقین کریں پاسٹر صاحب میں خدمت کے لئے اپنے بچوں کو بھی چھوڑنا چاہ رہی تھی میں کہتی تھی میں نے نا پاسٹر نور فضل سے کے ساتھ خدمت کرنی ہے تو یہ ہنستے ہوئے کہتے کہ آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے آپ کیا کرو گی ادھر جا کے میں نے کہا میں وہاں چرچ چرچ صاف کر لوں گی جوتیاں سیٹ کر لوں گی تو یہ کہتے تھے چلو ٹھیک ہے یہ آپ کی ایک خواہش ہے تو آپ کر سکتی ہو تو ایسا ہی خدا نے میرے میں نے اپنے بچوں کو چھوڑنے کا رعدہ کیا تو خدا نے میرے لئے ایسا دروازہ کھول دیا کہ خدا نے میرے گھر میں ہی ایزک ٹی وی کو مخیہ کر دیا خدا ادھر ہی لے گیا بڑی خوبصورت آپ کی دعائی ہے اور آج وہ ہی میں کام کر رہی ہوں سٹوڈیو کے اندر سٹوڈیو کے سپائی کرتی ہوں اس کو دیکھتی ہوں ان کے ساتھ جب انہوں نے پروگرام کرنے ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ مل کر ساری خادموں کے لئے تیاری کرتی ہوں ان کے لئے دل سے کھانے بناتی ہوں اور میری خواہش ہوتی ہے میں ان کے لئے اچھے سے اچھا کھانا بناوں جیسے سسٹر نے آنا ہوتا ہے اس کے لئے بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھا سے اچھے ہی کروں اور دن رات جیسے یہ خدمت کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑی رہتی ہوں اتائیں پتا چلے ہے کہ پاریس صاحب بڑے اچھے چھو کھانے بھی کھلاتی ہیں پاسٹرز کو تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں تیرا بینا کہ آپ سٹار ہیں ماری جی خدا آپ کو برکت دے کلام نے لکھا تو مجھ سے مانگ تو میں تجھے امتیں مراس میں زمین کے انتہائی سے تری پراپٹی ٹھرا دوں گا آپ نے کہا میں وہاں جاؤں گی خدا آجزک ٹی وی کو یہ آپ کے پاس لے گیا کیونکہ مجھے تو بالکل نہیں پتا تھا تو ناظرین یہ ہے کہ جو پیار سے مانگتے ہیں نا خدا سے پھر خدا بیسہ ہی کر دیتا ہے تو آج ہماری بہنوں کو بھائیوں کو آپ کیا کہیں گی پیری بہن تیرا میں دیکھنے والے ناظرین سے یہی کہتی ہوں کہ خداوند میں ہمیشہ بڑھتے رہیں اور خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہیں تو خداوند آپ کے لئے وہ کچھ کر دیتا ہے جو آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا جس طرح خدا نے میری زندگی میں ایسا کر دیا میں نے کبھی پاسٹر صاحب کو نہیں دیکھا تھا اور آج فرس ٹائم میں پاسٹر صاحب سے مل رہی اور میرا دل اتنا خوش ہے کہ میرے پاس اتنے لفظ بھی نہیں شاید وہ کم پڑ جائیں جو آج میرا دل خوشی سے ناچ رہا ہے جب میں ٹی وی پہ پاسٹر صاحب کو دیکھتی تو میں خوشی سے ناچنا شروع کر دیتی تھی کہ خدا نے ان کو اتنی خدمت دی ہوئی ہے اور میں ان کی خدمت کو سلوٹ کرتی ہوں اور آپ سے خدا ہاتھ جوڑ کے میں منت کرتی ہوں کہ آپ پاسٹر صاحب کے خلاف کوئی ایسی باتیں نہ کیا کریں کیونکہ یہ خدا کے خادم ہیں تو اگر آپ دیکھیں کہ یسو مسیح کو بھی لوگ بہت ساری باتیں کرتے تھے اور یسو مسیح کے اسے accept نہیں کرتے تھے آج دیکھیں پوری دنیا میں پورا جو کنٹرول ہے وہ کس کا ہے مسیح کے مسیح کے لوگوں کا ہے تو مسیح کے ماننے والوں کا ہے پوری دنیا میں سپریم پاورتوں پر یہ خدا ہے اس کے بعد اگر پوری دنیا میں بادی کے لئے ہاتھ سے بھی دیکھ لیں وہ مسیح ہیں ایک وقت مسیح کو اگر دیکھیں تو بائبل میں لکھا ہے انہوں نے پتھر اٹھا لیے اس کو مارنے کے لئے تو وہاں سے وہ نکل گیا تو اب میرے یسو کو نہیں چھوڑا تو ہم تو اس کی پاؤں کے قدموں کی مٹی کے خواہ کے برابر بھی نہیں ہیں تو خدا ان کو بھی برکت دے اور آپ کو بھی خدا کسرے سے برکت دے جتے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ ایک کلام لکھا ہے میرے خادموں کی جو عزت کرتا ہے جو خدا کے بھیجنے والوں کو قبول کرتا ہے خدا پھر ویسی ان کو برکت دیتا ہے تو یاد رکھیں کہ آپ اگر خدا کے خادموں کی عزت کریں گے تو خدا آپ کی بھی عزت کرے گا اور آپ کو بھی برکت دے گا اسی کے ساتھ ناظرین شاٹ بریک لیتے ہیں ملتے ہیں بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں وننگ سول خدا اندھا آپ کو برکت دے بریک کے درمیان آپ دیکھئے گا ہمارا پاکستان کا یہ پرومو اور آپ بھی بن جائیں اس کے پارٹنر ہمارا پاکستان پاکستان کے تمام سوپوں کی نمائم پتی کرتا ہوا ہماری اونگوں کا ترجمان آپ کا اپنا چینل ہمارا پاکستان ہمارے جسموں کی سنگیمانوں میں عقاسی کرتا ہوا ہمارا پاکستان تو وزد کریں ہمارا پاکستان کے یوٹیوب چینل اور ہاں اسے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بطن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ ہمارے پاکستان کی دلچسپ اور رنکارن پروگرام سے لکھ فندوز ہوں کیونکہ یہ بھیا نہیں ہمارا پاکستان ہے خدا نیسو کے بابر